زبورِ عجم کی نظم ہے اللہ میں اقبال ان پانچ شیر میں عشق کے متعلق بتا رہے ہیں پہلے شیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا عشق دے دے پھر وہ کہتے ہیں دوسرے شیر میں کہ آج کے جو مدرسہ ہے اس میں برند شور تو ہیں لیکن کچھ آفر نہیں کر رہے ہیں ملت کے لوگوں کو آج کے سٹوڈنٹ کو اور پھر کہتے ہیں کہ آج کے جو ملت کے لوگوں کی سوچ ہے وہ غلامانہ سوچ ہے اور پھر چوتے شیر میں کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ فریب ہے اور مین چیز عشق ہوتا ہے اور آخری شیر میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس عشق ہے تو وہ دونوں جہاں کو انسان تسخیر کر سکتا ہے اٹھ کے تو تشنہ خات پر ڈال ذرا مائے حیات اپنی تو آ کر بلند کر دے ہماری آگ مات میں کے بغیر میں قدہ ہلکہ ہے غافلوں کا ایک مدرسہ بلند شور ٹھٹرے ہوں کی ہے برد ہم اقبال پہلے شیر میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالی سے کہ اپنا عشق دے لیں اور اپنی عشق کی آگ ہمارے جسم میں تیز کر دیں اپنی محبت ہمیں دے لیں اور میرے نفس کی آگ تھنڈی کر دیں اور دوسرے شیر میں وہ تنقید کر رہے ہیں آج کے مللہوں کو اور صوفیوں کے کہ ان کے جو خان کا ہیں یہ مدرسے خالی ہیں وہ کچھ علم اور حکمت نہیں بات رہے سوائے مایوسی کہ وہ کچھ نہیں دے رہے آج کے لوگوں کو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں مولوی حضرات اور لیکن کچھ آفر نہیں کر رہے لوگوں کو دل ہو درون سینہ جب ایک نشانہ بے نشان فکر گرا کشا غلام دین تمام ایک بات دونوں کی منزل ایک ہے دونوں امیر کاربا سلام اقبال کہہ رہے ہیں آج کے جو ملت کے لوگ ہیں اور ان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ دوسروں کی غلام بن گئی ہے اور وہ لوگ اپنا تشخص گھو بیٹھے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے سینے میں جو دل ہے وہ ایک بے نشان حدف کی معنی ہے جب حدف کہہ ہی کچھ پتہ نہیں تو تیر کہاں چلائے جائے مطلب یہ ہے کہ دل عشق الائی سے خالی ہو چکا ہے پھر کہہ رہے ہیں دوسرے اس میں کہ عقل اور عشق دونوں ہی اپنی منازل کی طرف جا رہے ہیں دونوں اپنے کاربا کے سادار ہیں لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ عقل عیلے بہانے سے کام لیتی ہے جبکہ عشق آدمی کو ہر مسلحہ سے بے نیاز کر دیتا ہے اور پھر آخری شیر میں عشق میں ایسی قوت ہے کہ وہ چھے اطراف والے خیمیں یعنی زماؤں مکاں والے خیمیں کے جہاں کو گرا دیتا ہے دنیا کو تشخیر کر لیتا ہے عشق ایسی طاقت ہے جو کہکشاں تک رسائی رکھتی ہے